سب سے پہلے میں خداوند یسو کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں یہاں پر آج فضل ٹی وی میں اپنے ناظرین کے ساتھ فضل ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ خداوند کے زندہ کلام کو شیئر کرنے کے لئے اس سے پہلے میں اپنا تعرف کرواتا چلا جاؤں کہ میرا نام حارون شفی ہے ایز ای اوینجلسٹ ہماری منسٹری کا نام ہے ڈیوائن اوینجلسٹ منسٹری شیر اکورٹس سے جو انا ہمارا چرچ ہے جہاں سے میرا تعلق ہے اور ہم جگہ بجگہ گاؤں ویلیجز میں چھوٹے علاقوں میں محلوں میں گلیوں میں اپنے گھرانے میں اور خداوند کے لوگوں میں خدا کا زندہ کلام پھلانے میں مصروف اور مصروف عمل ہیں سب سے پہلے میں خداوند یسو کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں پاسٹر عمران فضل صاحب کا اور اس کے بعد میں سسٹر مہوش کا دل کی گھرائیوں سے شکر ادا کر رہا ہوں کہ جن کے وسیلہ سے آج میں اپنے ان کے چینل فضل ٹی وی پر خدا کا کلام آپ لوگوں کے ساتھ شیر کرنے کے لیے حاصل ہوں آپ سب کی سلامتی ہوں آج کے میرا موضوع ہے نجات نجات ایک بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس بہت بڑی ایک سٹوری ہے بہت بڑا ایک کلام ہے بہت بڑی ایک دنیا ہے جس میں ہم اس وقت بس رہے ہیں اس دنیا میں نجات کو ہم نے اگر پانا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو خدا کے زندہ کلام کی ایک تلاوت لوکہ انجیل میں سے سناتا ہوں کیونکہ لوکہ انجیل اس کا انیسوں باپ اس کی دسویں آئے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہو کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے ہالیلوشہ امین نجات کا لفظی معنی ہے خلاصی حفاظت دفاع موافی پا کرنا بچانا ازادی مدد اور بائبل اس آیت میں لفظ نجات ہمیں ملتا ہے اور بائبل ہمیں نصیحت کرتی ہے نہ عمرہ پر بروسہ کھرو نہ آدمزاد پر وہ بچا نہیں سکتے کیونکہ خدا نے ہمیں غزب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خدا انجیسو مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں زبور نویس نے یقیت گایا تو میرا باپ میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے نجات ایک چھوٹا لفظ ہے لیکن اس کے معنی بہت بڑے ہیں خداوند یسو خدا نے ہمارے لیے بیٹے کو تخلیق کیا خداوند نے اپنے بیٹے کو جب زمین پر دیکھا کہ گناہ بہت بڑھ گیا ہے تو اپنے بیٹے کو زمین پر اتارا مقصہ مریم کے ویسیلہ سے ہمیں بیٹا ملا نجات کا پیغام لے کر آیا اور آج اسی بیٹے کے وسیلہ سے جب اس نے دنیا میں نجات کے لیے پیغام پھلایا اور اس کی موت واقع ہوئی اس کی زندگی ختم ہوئی اس نجات کو لے کر اس ایمان کو لے کر کہ نجات اگر ہم نے حاصل کرنی ہے مسیح یسو کے وسیلہ سے نجات ہے کہ اس نے بتایا راہ حق اور زندگی میں ہوں میرے وسیلہ کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں جا سکتا تو نجات ہمیں لینی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اقرار کرنا ہے اقرار کس بات کا کرنا ہے کمسی خداون یسو جو ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے بعد ہم نے اپنی زندگی کا اقرار کرنا ہے کہ یہ زندگی ہمیں اس نے دی ہے اب اس زندگی کے ساتھ چیزیں کیا جڑی ہوئی ہیں آپ کی دنیا جڑی ہوئی ہے یا آپ کی امانداری جڑی ہوئی ہے اگر آپ کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے تو گناہ کی حالت میں ہیں بائبل کہتی ہے کہ ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں ہمیں اس گناہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اقرار کرنا ہے اقرار کی اس بات کا کرنا ہے کہ میں گنے گار ہوں میں غلطی پر ہوں میں نے خطا کی ہے میں نے غلطی کی ہے تو تب ہمیں اس کی جزا یا اس کی سزا ملے گی دنیا میں دیکھ لیں عدالتیں ہیں ترہ ترہ کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اپنے کیس لے کر اپنے مقدمے لے کر جاتے ہیں اگر وہ سچ بولتا ہے تو اس کو ازادی ملتی ہے اس کو نجات ملتی ہے اس مصیبت سے جس میں وہ پھنسا ہوا ہے اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے جس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس کی سزا ملتی ہے کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے اسی طرح میرے عزیزو آج میں آپ کو نجات کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یسو کو اپنے اندر اپنے جسم میں اپنی روح میں محسوس کیا ہے قبول کیا ہے تو آپ اپنے گناہوں کو باہر نکال دیں آپ ان گناہوں کا اقرار کر دیں کہ ہاں ہم نے یہ گناہ کیا ہے تو پھر آپ کو وہ نجات اور وہ دائمی زندگی جو یسو نے آپ کو دینے کا وعدہ کیا ہے مل سکتی ہے آپ اپنی دنیا کی مصیبتوں سے آپ اپنی دنیا کے جھنٹٹوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں آج کا بندہ آج کے لوگ آج ہم ترہ ترہ کی مصیبتوں میں گناہوں میں پھنسے ہیں تو ہمیں ان سے نجات کے لیے اپنی یسو کو اور اس کی وعدوں کو اقرار کرنا ہے ان کے وعدوں کا اقرار کرنا ہے سہائف واضح طور پر بتاتے ہیں کہ نجات صرف اور صرف یہاوہ کی طرف سے ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی اور زور دیتے ہیں کہ یسو مصیب نے ہماری نجات کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی پہلے تو خدا نے اپنا بیٹا بیجا پھر اس نے تکلیفیں سہیں تاکہ ہم نجات پا سکیں ہم ان تکلیفوں پر ہم ان مصیبتوں پر ایمان ضرور رکھتے ہیں لیکن ہم ڈگ مگاتے ہیں کیوں کہ دنیا کی روشیں دنیا کی باتیں دنیا کی خیالات دنیا کی رونکیں دنیا کے شان و شوقت ہم پر ہاوی ہو جاتی ہے ہمیں ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے تب ہی ہمیں وہ نجات مل سکتی ہے میرے عزیسو جس کا ہمیں اقرار کرنا ہے کہ ہاں ہم نجات دیندہ ہے آج آج ہم مصیبتوں میں ہیں مشکلات میں ہیں اپنی پیدا کیوئے مشکلات میں ہیں آج ہمیں اس قربانی کو واپس لٹانا ہے جو یسو نے ہمیں قربانی دی ہم اس کو ایمان کے طور پر اپنے اندر رکھتے ضرور ہیں لیکن ہم اس نجات کو پانے کے لیے ہم وہ اقرار نہیں کرتے اپنے گناہوں کو بیان نہیں کرتے اپنی زبان سے محبت نہیں پیش کرتے اپنی زبان سے ہم اپنے خیالات سے اپنی باتوں سے اپنے چال چلن سے وہ حرکات نہیں بیان کرتے کہ جن سے ہم نجات کے وارث بن سکیں گناہوں کا اقرار کر کے اور ان سے رہائی پائیں گناہوں کا اقرار گناہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو قتل کر دیا ہے یہ گناہ نہیں ہے ہم نے کسی کے لیے برا سوچا یہ گناہ نہیں ہے یہ گناہ ہے عزیزو اگر ہم کسی کے لیے برا سوچتے ہیں مسیح نے فرمایا یسو نے کہا کہ میں توریت یا انبیاء کی باتوں کو یا کلام کی باتوں کو یا توریت کو یا انچیل کو دھورا نہیں بلکہ پورا کرنے آئے ہوں رد نہیں بلکہ مکمل کرنے آئے ہوں تو توریت کی باتیں جو ہیں وہ خدا مندیسو نے کہا کہ اگر تو کسی کے لیے برا سوچتا ہے تو تو نے گناہ کر لیا ہمیں یہ نہیں کرنا مطلب وہ زندگی چھوڑ دیں جس سے آدم ذات کی خوشی دنیا کی رضا مندی ملتی ہو آج ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہم گنے گار ہیں اور توبہ کر کے ایسی زندگی کی طرف راگف ہونا ہے جس سے ہمارا مسیح خوش ہو سکے جس سے ہم مسیح کی خوشنادی حاصل کر سکیں تاکہ ہم اس نجات کے وارث بن جائیں جو بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں ملنی ہے ہم اقرار کریں ہر اس بات کا جس سے خداوند کو نفرت ہم اقرار کریں ہر اس بات کا ہم عمل کریں ہر اس بات پر جس سے خداوند کو محبت ہے صبر محبت تحمل پرہزگاری یہ آپ کی نجات کے راستے ہیں سمندر کو پار کرنا بہت مشکل ہے گناہوں کا اقرار کرنا بہت مشکل ہے ہماری زندگی کب آسان ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بات کا اقرار کر لیتے ہیں ہم کسی کو خوش کب کرتے ہیں کہ جب ہم اقرار کر لیتے ہیں ہم کسی کو نراز کب کرتے ہیں کہ جب ہم اقرار کر لیتے ہیں تو عزیز ہو آج اگر آپ نے دائمی خوشی دائمی زندگی پانی ہے تو اچھا اقرار کریں محبت کا اقرار کریں آپ کیا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا بچہ یہاوہ سے محبت کرنا نہ چھوڑے اور بڑھتے بڑھتے نجات حاصل کر سکے انسان کو فنا سے نجات نہیں ہے عزیز اس بات پر غور کیجئے گا کہ انسان کو فنا ہونے سے نجات نہیں ہے اس نے فنا ہونا ہی ہے اب اس فنا ہی کو ہم اس بربادی کو ہم اس زندگی کو کیسے لے سکتے ہیں اچھا بھی لے سکتے ہیں ہم اچھے طریقے سے فنا ہوں اچھے طریقے سے فنا ہونے کا مطلب ہے کہ اپنے اندر آپ یسو مسیح کی ان باتوں کو اس کلام کو لے کر خدا وند یسو مسیح میں ہمارے ایمان ہے کہ ہم سوتے ہیں خدا وند یسو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا ہمیں ان مکانوں کی ضرورت ہے لیکن اس کے لیے وہ زندگی کہتا ہے وہ وہ آپ کو مکان مل سکیں اور وہ راستے کیا ہیں وہ نیکی کے راستے ہیں وہ نیکی کے پھل ہیں تحمل ہے وہ آپ کی محبت ہے وہ آپ کا چال چلن ہے وہ کلام کو روز پڑھنے پر آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے وہ کلام کی باتوں پر کلام پر عمل کرنے پر آپ کو مل سکتا ہے خدا کی نظر لطف اور کرم ہو تب ہی نجات مل سکتی ہے اور خدا کا لطف اور کرم اور اس کی کرم کی نگاہ کیسے ملنی ہے جب آپ اس کے حکموں پر عمل کریں گے جب آپ اس کے کلام پر عمل کریں گے اپنے اندر اس کلام کو لے کر چلیں گے آپ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھیں گے آپ ایک اچھا ہمسایہ رکھیں گے آپ ایک اچھائی کی باتوں کو اپنے اندر اپنے جسم میں اپنی روح میں بسا کر رکھیں گے اس کے مضبوطی آپ کی ہے وہ خدا کے عہد وہ خدا کی باتیں وہ یسو کی باتیں جس وسیلے سے ہمیں ملی ہیں یہ کلام یہ نجات ہے اس کو پڑھیں اس پر عمل کریں نجات دینے کے لئے خدا نے ایک عجیب انتظام کیا اور وہ انتظام کیا تھا رول قدس کی قدر سے ایک حاملہ اور حاملہ مریم جس سمسی پیدا ہوا تا کہ وہ گناہ گاروں کے لئے اپنی جان دے کر شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے شریعت کی باتیں ٹلی نہیں دیں جو کچھ شریعت میں لکھا ہے وہی ہمارے لئے نجات کا باعث ہے اگر ہم عمل کرتے ہیں اگر ہم عمل کرنے والے بن جاتے ہیں تو تب ہمیں نجات ملتی ہے ورنہ دنیا میں تین راستے ہیں دنیا میں تین راستے ہیں دار علوم ایک ایسا راستہ ہے جس سے علم اور فضل ملتا ہے دار علوم مدرسے سکول یہ کلام یہ بائبل آپ کے پاسٹرز آپ کے بشوان آپ کے یہ مسیح کا کلام جو شریعت ہے وہ دار العلوم ہے جس سے ہمیں علم اور فضل ملتا ہے جس سے ہم نجات کی طرف یہ راستہ ہے سمندر سمندر کا راستہ بہت کٹھن ہے جس سے ہمیں نجات طولت ملتی ہے تیسرا راستہ کیا ہے مقدمہ بازی یہ وہ راستہ ہے جس میں خواری اور تباہی ہے اگر ہم کسی پر مقدمہ کر دیتے ہیں تو ہم عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں بھٹکتے رہتے ہیں پیسہ بھی لگاتے ہیں جوٹ بھی بولتے ہیں خواری ہوتے ہیں صبح صبح جائیں شام کو جائیں پولس سے ڈریں یہ سب کچھ اپنی زندگیوں پر دنیا کی سہولتوں کو نہیں بلکہ شریعت کے تقاضوں کو انڈیل نہ لبیٹ نہ ان کو آپ اپنے اندر اپنے اوپر لبادہ لیں تقاضوں کو دس حکموں کو لیں ان پر عمل کریں تو نجات آپ کو ملنی ہی ہے کیونکہ مسیح نے فرمایا مسیح نے اپنی قربانی دے کر آپ کو نجات دی یہ سچ اور برحق ہے ہم سب جانتے ہیں تو آج ہمیں اسی نجات کی ضرورت ہے تو میرے عزیس آئیں مل کر ہم اپنے کلام کو کھولیں کتاب کو کھولیں اور اس کے حکمہ پر اس کے تقاض اور اہدوں پر عمل کریں تا کہ ہم نجات کے وارث بن جائیں مسیح یسو نے فرمایا ہے کہ میرے پیچھے ہو لے تو میں تو یہ زندگی کا تاج دوں گا یسو آج آپ کو پکار رہا ہے یسو آج آپ کو بھلا رہا ہے اگر آپ نے دائمی زندگی آپ نے نجات لینی ہے تو دنیا کی روشوں سے دور ہو جائیں گناہوں سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کو اپنے اوپر سے اتار پھینکے ان کا اقرار کر کے پھینک دیں بعض آ جائیں ان گناہوں سے بھٹکتے نہ پھریں زکی کو نجات ملی زکی ایک چھوٹے قد کا اور محصول لینے والا انسان تھا یہ کلام کہتا ہے اس کلام کی باتیں سچ ہیں برحق ہیں زکی جو محصول لینے والا انسان تھا اس نے مسیح یسو کی آمد کو دیکھا سنا تو اس نے کہا میں آج یسو کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر یہ اوبار پیدا ہوا اس کے اندر یہ جوش پیدا ہوا اور اس نے کیا کیا وہ اپنے اور اس نے ایک ٹالی پر جا کے یسو کے دیکھا مسیح کو دیکھا تو جب اس نے مسیح کو دیکھا تو مسیح نے کیا کہا اے زکی اترا اب اس نے اتنی محنت کی اس درخت پر چڑھنے کے لیے تو یسو نے اس کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ زکی نیچ اترا آج میں تیرے گھر میں آؤں گا اور تیرے گھر میں نجات آئے گی تو زکی نے کیا وعدہ کیا مسیح سے کہ جس کا میں ایک دینا ہے اسے دو دوں گا جس کا دو ہے اسے میں چار گناہ دوں گا جس کا دو گناہ لیا ہے اس کو میں چار گناہ دوں گا آج ہمیں بھی عزیز اس محنت کی ضرورت ہے ہم اپنے رشتداروں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے آج آسانی پیدا کریں محنت کریں ان کو کلام میں ان کو شریعت میں ان کو تقاضوں میں ان کو حکموں پر لے کر آئیں تاکہ وہ ہمارے وسیلہ سے کلام کے وسیلہ سے اس نجات کو حاصل کر سکیں جو مسیح یسو نے اپنی جان اور اس دنیا میں آ کر آپ کو دی آج ہمیں اس محنت کی ضرورت ہے کیونکہ انجیل سے شرمانہ نہیں اس لیے کہ وہ ہر ایک امان والے کے واس سے پہلے یہودی پھر یونانی کے واس سے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے ارزلوں میں پچھلے زمانوں میں خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے یہودی عبرانی یونانی خدا کا کلام جو ہیں ان کے لیے نجات قدرت ہے خدا کی قدرت ہے تو ہم کون ہیں ہم مسیحی ہیں تو ہم کیوں نہیں نجات وہ حاصل کر سکتے ہم وہ خدا کا وعدہ جو اس نے کیا وہ ہے ہم اسے کیوں نہیں پاس سکتے ہم ہم پاس سکتے ہیں لیکن جب کوئی ایک گنے گار نجات پیغام قبول کرتا ہے تو فرشتوں کی ماند ہم خوش ہوتے ہیں نجات یہاوہ کی طرف سے ہے تو میرے سیسو اپنے یہاوہ پر ہمارے یہاوہ پر یقین رکھیں اس کی شریعت پر یقین رکھیں اس کے تقاضوں پر یقین رکھیں اور اقرار کریں کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے میں نے یہ خطا کی ہے میں نے یہ غلطی کی ہے میں نے اس کو دکھ دیا ہے میں نے اس کو تکلیف دیا ہے اس بات کا اقرار کریں اگر آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو نجات آپ کے پاس ہے جس کے پاس مسیح ہے اس کے پاس نجات ہے لیکن مسیح کہتا ہے کہ میرے پیچھے ہو لے اس کا راستہ کیا ہے سچائی کا راستہ ہے سبر کا راستہ ہے محبت کا راستہ ہے بردباری کا راستہ ہے تحمل کا راستہ ہے ناچ گانے کا راستہ نہیں ہے یہ تقاضے ہیں خدا کے ہمارے ساتھ اگر ہم ان تقاضوں پر پورا اترتے ہیں تو ہم نجات کے وارث بن سکتے ہیں ہم نجات کے وارث ہیں ہمیں وہ نجات حاصل کرنا ہے لیکن کیسے محنت کے ساتھ اور محنت کیا ہے اگر آپ کو اپنی نجات کا یقین نہیں ہے یا پھر یہ کہ آپ یقین نہیں رکھتے کیا آپ نے سرے سے پیدا ہوتے ہیں یا نہیں آپ نہیں جانتے کیا آپ حقیق مسیح ہیں یا نہیں کوئی بھی آج گند جسم پر کپڑے پر لگ جاتا ہم اسے پانی سے دوتے ہیں موسیٰ کی قوم کو دریائے یردن میں سے نکالا گیا اور پانی کی چھینٹے پڑ رہی تھے ان کے پاس ان کو ببتائیس کر دیا گیا آج ہمیں بھی اس پانی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اور اپنے اوپر سے وہ غلازت کو نکال دیں جو ہمیں گناہ میں گھیرے ہو ہے اس کا اقرار کر لیں تو آپ صاف ہو جائیں گے نئی پدائش میں آئیں چرچ میں شمولیت اختیار کریں ذہنی طور پر بابل مقدس کو بغیر نئی پدائش کے قبول کیا ہے خصوصی طور پر یہ بات باب میں ان لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو نجات یافتہ نہیں ہے اور انہیں اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ بابل مقدس کہتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ موت سے نکل آپ کو اس نجات کو حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ میں اقرار کریں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اپنی غلطیوں کتاہیوں کا اقرار کریں تو یسو کی جو نجات ہے جو مسیح یسو نے آسمان سے نیچے زمین پر آ کر آپ کو راستہ بتایا ہے وہ آپ راستہ اختیار کریں عقیزہ ہوگی آدم کو باغی ادن سے نکالا اس کے گناہ کی وجہ سے ابراہام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے خداون پر ایمان رکھنے پر تیار ہو گیا اب آپ پر ہے کہ آپ اس باغی ادن سے نکل نا چاہتے ہیں یا ابراہام کی طرح اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نجات حاصل کر سکیں ابراہام کو بہت بہت زمین دی گئے تھی ملکوں کا وارث بنایا تھا تو آج ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم یسو مسیح پر مکمل ایمان رکھ کر اس کی شریعت کے تقاض کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں وہ نجات حاصل کریں تا کہ آپ مسیح ہو آپ یسو کی خوش ندی کو حاصل کر سکیں اور آپ نجات یافتہ ہوں کوئی بھی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے ایک اچھا مسیح نجات یافتہ ہے اپنے اندر سے ہر چیز کو ہر برائی کو نکال دیں جھوٹ کو نکال دیں فریب کو نکال دیں بغز کو نکال دیں اپنے دماغ سے اپنے دلوں سے پاک صاف ہو جائیں آخر میں پھر میں اسی آیت کو پڑھ کر بند کریں وہ اندر کے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہو یا زمین کی دیکھی ہو یا اندیکھی تخت ہو یا ریاست یا حکومت یا اختیارات سب چیزے اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں آمین خدا وند آپ سب کو اس کلام کی بڑی برکت سے نواز اور آپ اپنے آپ میں خدا وند کی اس نجات کو محسوس کرنے کے لئے تیار کریں یسو آپ کے پاس موجود ہے اس کی نجات آپ کے پاس موجود ہے صرف ہمیں ایوان رکھنا ہے کہ ہم نجات یافتہ ہیں ایمین خدا وند آپ سب کو برکت دے موسیقی